اسلام علیکم اچھلان ایڈیٹائزر پہ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو رلڈرہ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے شاعری کے چینل کے لئے کچھا اور خوبصورت تھامنیل جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں تو چینل آپ کا کسی بھی قسم کا ہو کسی بھی کٹیگری کا ہو جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کو فالو کرتے ہوئے آپ بہت ہی خوبصورت تھامنیل جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ سکرین کے اوپر آپ کو شو ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت تھامنیل جو ہے وہ بنا ہوئے اب یہ سارا تھامنیل جو ہے وہ میں نے کورنلڈرہ کو ہی استعمال کرتے ہوئے بنا ہے میں جو کورنلڈرہ کا ورزن استعمال کر رہا ہوں وہ نائن ہے آپ ہی نائن یا کوئی بھی کورنلڈرہ سیون یا کوئی بھی ہے وہ آپ استعمال کر کے جو طریقہ محکوبت ہوں گا اسی کے مطابق آپ تھامنیل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کو کرتا ہوں یہاں سے ختم تو ہم نے سب سے پہلے یہ جو آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں ریکٹینگل ٹول کا اس کی شارٹ کی ہے اس کو سلٹ کر کے یہاں پہ ایک باکس لگا لیتا ہوں لیکن یہ ہمارا یوٹیوب تھامنیل کا سیج نہیں ہے سیج کو سلٹ کیسے کریں گے یہاں پہ آئیں گے بارہ اسی بھائے سات سو بیس یہ لکھنے کے بعد اس کو انٹر کریں گے اب سیج ہمارا کافی زیادہ ہو گیا ہے اب یہاں سے ہم دیکھ نہیں سکتے کیا کرے کہ ہم ایف فور کو پریس کریں گے تو یہ ہمارا تھامنیل کا سیج آ چکا ہے اب چونکہ یہ جو ہے وہ مکمل سلیکٹ ہو چکا ہے بے شک آپ یہاں سے اس کو چھوٹا کر لیں چھوٹا کرنے کے لئے کیا کریں گے اس نشان پہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے وہ شفٹ کو پریس کر کے اس کو چھوٹا کر دینا ہے ایف فور پریس کروں گا یہ باکس آپ چھوٹا کریں گے اس میں لکھائی کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو بھی پوٹری ہے کسی بھی شیئر کی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اب آپ نے پوری پوٹری نہیں لکھنی آپ نے صرف پوٹری کا پہلی جو لائنے پہلا مصر ہے وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے میں ان پیج کو اومنٹ کرتا ہوں یہاں پہ میں نے علامہ اقبال کی میں نے یہاں پہ لکھے رکھوئی ہے اس کو میں یہاں سے کپی پیسٹ کرتا ہوں کپی پیسٹ کرنے کے لئے کیا کرنے ہیں ایرو پہ آنے ہیں یہاں پہ ایک دفعہ کلک کرنے ہیں پھر یہاں پہ کلک کرنے ہیں رائٹ کلک کرنے ہیں کپی کرنے ہیں اور ہم نے یہاں پہ آکے اس کو پیسٹ کر دی لیں اب پھر وہی طریقہ ہے ایف فور پریس کریں وہ یہاں سے اس کو کر دیں سائی چھوٹا سائی چھوٹا کرنے کے بعد ایفور پریس کریں یہ زوم ہو جائے گا کنٹرول کیو کریں یہ دیکھیں داز ہمارے واضح ہو چکے ہیں اب کیونکہ اب ہم اس کو سلیٹ کریں گے یہ سارا سلیکٹ ہو جاتا ہے تو ہم نے ایک ایک لائن کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ آنا ہے انگروپ پہ کنٹرول کیو اس کی شارٹ کی ہے انگروپ اس کو کرنا ہے اب ہم یہ دیکھیں الگ الگ الفاظ بھی الگ سے اس کو ہم اٹھا سکتے ہیں اور لائن بھی جہاں سے میں اس کو کنٹرول جی کرتا ہوں گروپ کر دی ہے اب یہ دیکھیں وہی طریقہ آگیا کنٹرول جی اور یہاں پہ اس کو میں گروپ کر دیتا ہوں تو یہ اس کو میں یہاں سے بائے نکال لیتا ہوں یہ میں نے اپنی آواز کے ساتھ یہ جو ہے نام لکھے اپنا کیونکہ آپ اپنی آواز میں گزل یا شیر جو بھی ہے نا تغیرہ جو بھی آپ پڑیں گے وہ آپ کی اپنی آواز ہوگی تو یہاں پہ آپ نے شاعر کے ساتھ اپنی آواز لکھنی ہے تو اس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں تھوڑا سا بڑا جو تھاملیل ہم نے لگایا اس کو کلر آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں اب بیگرونڈ کا جو کلر آپ نے رکھنا ہے وہ ایسا رکھنا ہے کہ اس کے اوپر جو آپ نے لکھائی کرنی ہے اس کا کلر جو آپ نے رکھنا ہے وہ ایسا ہو کہ وہ بلکل کلیر نظر آئے تو یہاں میں میں جو بیگرونڈ رکھوں گا وہ رکھوں گا پلیک لیکن اس سے پہلے ہم نے یہاں پہ لگانی ہے ایک تصویر اور کیونکہ یہ شاعری جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ لامہ محمد اکبر رحمت اللہ علیہ ہیں تو میں جو ہے وہ تصویر بھی انہی کے لگاؤں گا تو یہاں سے میں اٹھا لیتا ہوں ایک تصویر اب یہ میں نے تصویر لے لیا ہے تصویر آپ نے کہاں سے لینی ہے گوگل امجیز پہ جا کے آپ نے نام لکھنا ہے جو بھی آپ نے جس میں ریٹر کی شاعری جواب وہ آپ نے لکھنی ہے اس کا نام آپ ٹائپ کریں گے تو وہاں سے آپ کو تصویر مل جائے گی اب جو ہے میں اس کا جو فیس ہے وہ دوسری طرف کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آئیں گے یہ ایرو کا سینڈ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے یہ تصویر اس طرف ہو جائے گی تو یہاں پہ لاکر آپ نے یہاں پہ رکھ رہا ہے اس کی تو اس کو ہم نے تصویر کو کر دینا ہے بڑا یہ چونکہ تصویر کا جو کلر ہے بیک والا وہ بلیک ہے تو میں تھامنیل کا جو سیز ہے اس کو بھی یہاں سے فل بلیک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں کافی حد تک یہ ہمارا جو تھامنیل ہے وہ بہتر ہو چکا ہے لیکن ایک طریقہ اس کا اور بھی ہے تھامنیل لگانے کا وہ یہ ہے کہ تصویر کو اپنے سیلیکٹ کرنا ہے بیٹو میپ کے اندر آنا ہے یہ کریائٹیو کے اندر آکے اس والے آپشن پہ آپ کے آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کو کر دینا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ بالکل خوبصورتی کے ساتھ ہمارے کلر بھی اس کے ساتھ میچ ہو چکا ہے اور تصویر بھی کتنی خوبصورت بن چکی ہے تو یہاں سے ہم نے ابھی کرنا ہے اس کو اس والی لائن کو ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے اور کلر وائٹ دینا ہے کلر آپ کو ایک بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کلر کافی زیادہ دیئے ہیں آپ ییلو بھی رکھ سکتے ہیں گریم کوئی بھی ڈکن اب بیک رون چونکہ بلیک ہے تو اس کے اوپر یہ وائٹ والا جو کلر یہ زیادہ سوٹ کر رہا ہے تو میں اس کو وائٹ ہی رہنے دیتا ہوں اب چونکہ یہاں پہ ہم نے اس کو رکھ دیا ہے اب ہم لکھیں گے یہاں پہ انگلیش میں اب انگلیش کی لکھائی جائے وہ بھی ہم نے لکھ دیا ہے یہاں سے اس کو میں چھوٹا کروں گا چھوٹا کرنے کے بعد وہی کلر میں اس کو دوں گا اب چونکہ یہ بلکل بھریک فانٹ ہے جو کہ مزہ نہیں کھا رہا یہاں پہ آتا ہوں یہاں سے فانٹ کو ہے وہ میں کوئی بھی فانٹ جو ہے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن پھلال ابھی میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے ایرل کا استعمال کیا یہاں سے اس کو کر دیتے ہیں بولڈ بولڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے رکھنے لکھائی کے بلکل برابر یہاں تک یہ ہو گیا اس کو آپ تھوڑا سا چھوٹا کر دیں چھوٹا کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں جو ہمارے دون نام جو ہیں وہ جو رہ گئے تھے وہ ہم نے لگانے ہیں یہاں پر اور وہی کلر سلیف کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو تھامنل تھا وہ مکمل تیار ہو چکا ہے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی والی بات ہو تو آپ کمنٹ کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہمیسے میں نہیں آئی وہ میں آپ کو رپلائی کر کے بتا دوں گا تو کچھ مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ تھوڑے سے ٹائم کے اندر ہم نے تھامنل کا طریقہ جو ہے حسی کھلی ہے تو پکسل ایپ کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں گا تھامنل ہو گیا یہ ایسی کے اندر ہی میں آپ کو بتاؤں گا کوریڈرہ کے اندر ہی کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو مشکل ہو کوئی بات پوچھنے والی ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں